اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ظلفقار ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں اہم خبر آ رہی ہے وفاقی وزیر تعلیم کا امتحانات دینے والے طلب و طالبات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بچوں کے مستقبل کو مدد نظر رکھ کر مشکل حالات میں سخت فیصلے کیے شفقت محمود کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بریٹش کاؤنسل ان سے دادے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کے لیے پرعظم ہیں جبکہ حکومت ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے مونیٹرنگ کرے گی وزیر تعلیم نے ٹوئٹ کیا ہے اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ بقیان پیپرز کے لیے کیمرٹ سے تیرہ ماہ کی شرط پر نظر سانی کا کہا ہے